جنوبی پنجاب میں آج گرد چمک کے ساتھ توفانی بارش کے امکانات ہیں سرگودہ ڈی جی خان ملکان اور بہاولپر میں بارش کا امکان ڈی جی خان کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں سلاب کے امکانات پی ڈی ایم میں نے الڈ جواری کر دیا زلائی انتظامیہ کو شعبز گھنٹے متحارے کے رہنے کی ہدایت گزشتہ روز بھی آسمانی بجلی گرنے سے سترافرہ جان کی بازی ہار گئے ڈی جی ایفاند علی کاتھیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہے ہیں آپ کو پیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں آج گرد چمک کے ساتھ توفانی بارش کے امکانات سرگودہ ڈی جی خان ملکان اور بہاولپر میں بارش کا امکان ڈی جی خان کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں سلاب کے امکانات پی ڈی ایم میں نے الڈ جاری کر دیا زلعی انتظامیہ کو چوبس کھنٹے متحارک رہنے کی خدایت جبکہ گزشتہ روز میں آسمانی بجلی گرنے سے سترافراد جان کی بازی ہار گئے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ایڈیٹر روحیہ مجد بخاری سے جی سار اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے پی ڈی ایم میں نے الڈ جاری کیا ہے اور یہ سرائے ہے کہ جنوبی پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کا امکان ہے اور اس سے جو ہے ندین آلوں میں بھی سلاب کے خرشات ہو سکتے ہیں اور شرم میں بھی صورتحال قراب ہو سکی ہے تو اس حوالے سے الڈ رہا جائے یہ سسٹم جو ہے بارش پر شانے والا اس وقت موجود ہے جنوبی پنجاب کے وضاء میں بلوشتان میں پہلے تباہی ہوئی ہے کافی سارے جگہ پر جو ہے وہ سلابی صورتحال پیدا ہوئی اور ندین آلوں میں تویاری ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ بدل اور تیز ہوائیں جو ہے وہ وہاں سے جنوبی پنجاب کوئی سلمان کی طرف سے جو ہے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں داخل ہوئی ہیں اور یہاں پر جو ہے اب مزید بارشوں کا امکان ہے کل اور پرسوں بھی جو ہے مختلف علاقوں میں شریف بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کے ساتھ جو ہے تیز ہوائیں چلی ہیں جس سے گندم کی فصل کو بھی کافی نمسان مہنچا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے گرد چمک کے ساتھ جو ہے بجلی گرنے کے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں سترہ افراد جو ہے وہ جہاں بھاک ہو گئے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے سارے مقامات پر بجلی گرنے کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں اور اس سے کافی سارا نقصان بھی ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ابھی کیونکہ یہ بارشیں بسانے والا نظام موجود ہے اور ان بارشوں میں بھی گرد چمک کے ساتھ جو ہے وہ بارشوں کے امکانات ہیں تو یہ خدشہ ہے کہ بجلی گرنے کے مزید واقعات کی ہو سکتے ہیں اس لئے پی ٹی ایم میں نے الرٹ کی ہے کہ لوگ جو ہے بجلی سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں اور کوشش کریں کہ کھولے جگہ پر جو ہے وہ موجود نہ ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ان ذلعی حکومتیں ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی جی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے اپنے تیاریاں مکمل رکھیں کیونکہ کہیں بھی بارش جو ہے وہ زیادہ ہو کے سلابی صورتحال پیدا کر سکتی ہے اسی طرح کوئی سلمان کی جو ندی نالے ہیں وہاں بھی سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور رودکوئیوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے اچانک سلاب آ سکتا ہے اور ان رودکوئیوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ موتات رہیں اور خاص طور پر سفر کرنے والے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ محفوظ مقامات پر رہیں تو اس ساری صورتحال میں محکمہ موسمیات بھی بتا رہے ہیں کہ بارشوں کا امکان ہے اور یہ بارشیں جو ہے آجدہ دو روز بھی جو ہے وہ جاری رہیں گے ان بارشوں سے اس وقت جو ہے گندم کی فصل کو شدید نفسان کا خطہ ہے کہ گندم کی فصل اس وقت بالکل تیار ہے اور گندم کی فصل جو ہے وہ کٹائی کے مرحلے میں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موسم خوشک ہو اور گرم ہو تاکہ کٹائی ہو سکے اور جو ہے کیونکہ اگر نمی ہوتی ہے تو پھر گندم کی کٹائی جو ہے کٹائی کے بعد تریشنگ کا عمل ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی یہ جو ہے اس وقت جو ہے کاشتار بہت پریشان ہیں کہ اگر بارشوں کا سلسلہ ایسی طرح رہتا ہے اور بارشیں اگر تیز ہوتی ہیں تو اس سے نقصان کا اندیش ہے اور اگر کریم کتارہ خاصہ یالہ باری ہوتی ہے تو یہ یالہ باری سے فصل کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور بارش کے ساتھ اگر تیز ہوا چلتی ہیں تو اس سے فصل جو ہے بلیٹ جاتی ہے اور فصل گر جاتی ہے اور پھر فصل گرنے کی وجہ سے جو ہے جو گندم کی بالیوں میں سے جتانے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور رویسٹیج ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ بھی خطشہ ہوتا ہے کہ فی من تقریبا تین سے چار من جو ہے وہ گندم کی کمی ہو جائے وہ تین سے چار من اگر گندم کی کمی ہوتی ہے تو مجموعی طور پر جو پہلوار ہے اس پہ بے تحاشہ حاصر پڑتا ہے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی بمپر پہلوار ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے بہت اچھی فصل ہے اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ بہت اچھی پہلوار کے ساتھ نہ صرف ہم اپنی ضروریات بھی پوری کریں گے کیونکہ باپر گندم کو باہت بھی بیجا جا سکتا ہے لیکن ابھی جو موسم خراب ہوئے ہیں اور موسم کی صورتحال خراب ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ہیں وہ کافی دمات کیا جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے کاشتاروں کو الڈ رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اس ساری صورتحال میں گندم کی کٹائی کے لیے اپنی ترپیب دے پروگرامز اور موسم کی صورتحال کو مدد نظر رکھ کے کٹائی کی جائے جن جگہوں پر کٹائی ہو چکی ہے اور انہوں نے گٹھے بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہاں پر خدشے کی صورتحال اتنی نہیں ہیں جیسے ہی وارشیں ختم ہوتی ہیں تو وہ اپنی گندم کو کھول کے پھیلا کے دھوپ سے سکا کے دوبانہ جو ہے گھائی یا تریشن کامل کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اگر فصل گر گئی ہے تو اس گرنے سے بھی ان کو گھراہٹ کی ضرورتی نہیں ہے اگر وہ فصل پک چکی ہے اور کیونکہ اس نے دوبارہ کھڑا نہیں ہونا اگر وہ فصل پک چکی ہے تو اس کو پٹائی کی جا سکتی ہے ابھی یہ صورتحال بارشوں کی وہ شہری علاقوں کے لیے بھی کافی ساری خطرناک ہے کیونکہ ہمارے جو سیوریج کے نظام ہیں وہ کافی حد تک ناکارہ ہو چکے ہیں اور اگر پانی زیادہ مقدار میں آتا ہے تو جو سیوریج کا نظام ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو اس ساری صورتحال میں بھی انتظامیاں کو الیٹ کیا گیا ہے اور خاص طور پر واسا جہاں جہاں واسا موجود ہے انہیں الیٹ کیا گیا ہے اور باقی جو منسپل کارپریشن کے اداروں کو الیٹ کیا گیا ہے کہ ان شہروں کے اندر سرابی صورتحال سے بچنے کے لیے نکاسی کے نظام کو بہتر کیا جائے اور خاص طور پر اگر کہیں رکاوتے ہیں پانی کی نکاس میں تو ان کو فوری طور پر دور کیا جائے تمام جو زلائی حکومتیں ہیں وہ متحرک رہیں اور اس بارشی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لیں جو گزستہ دو روز کی بارشیں ہوئی اس میں پانی کافی سارا جمع ہوا بہت سار علاقوں میں پانی بڑی مقدار میں کٹھا ہوا لیکن کیونکہ یہ کافی عرصے بعد بارش ہو رہی تھی تو زمین بھی کافی خوشت تھی اور وہ پانی کافی سارا زمین نے جذب کر لیا اس پانی کو تیزی سے ریچارج بھی کر لیا گیا اور کافی سارا جذب بھی ہو گیا لیکن کیونکہ اب زمین گلی ہے اور اس میں پانی پہلے ہی موجود ہے اور ریچارج ہو چکی ہے تو اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اب یہ خرچہ ہوگا کہ وہ پانی کھڑا ہوگا اور اس سے جو ہے نہ صرف شہروں کے اندر بلکہ دیاتوں میں بھی کافی نقصان کا خرچہ ہو سکتا ہے تو اس ساری صورتحال کے لیے لوگوں کو ادایت کی گئی ہے کہ وہ تیاری رکھیں کوئس علمان کے ندی نالے جو ہے وہاں سے عمدورف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے لوگوں کو کہا گیا ان کوئس علمان کے ندی نالوں میں جو پانی ہے وہ اچانک آتا ہے اور اچانک وہاں صلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان ندی نالوں کو بڑے ندی نالے ہوتے ہیں ایک کلومیٹر پارٹ کے ندی نالے ہوتے ہیں تو ان کو پار کرنے والے جب اچانک پانی آتا ہے تو اس میں بے جانے کا بھی خطشہ ہوتا ہے تو انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے الٹ رہے اور خاص طور پر جو رامدرفت کے جگہیں ہیں وہاں پر بھی جو ہے ان لوگوں کو الٹ رکھا گیا ہے پہاڑوں پر جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے اچانک میچے دفعی نالوں میں آتا ہے تو وہ پتہ نہیں ایک تھا کیونکہ بارش جو ہے وہ پہاڑوں پر ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے اس کے اثرات آتے ہیں تو وہاں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے تیاری مکمل لکھیں اور شہری تیاری بھی جو ہے مکمل لکھیں اور اس حوالے سے کٹائی کرنے کے لئے حوالے سے کاشتاروں کو کہا گیا ہے کہ وہ کٹائی کے عمل سے پہلے جو ہے موسم کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں میکما موسمیات سے رابطہ کریں یا ایسی ایپس جو ہے جو انہیں فرام کی گئی ہیں جو موسم کی صورتحال بتا رہی ہیں ان سے جائزہ لے کر ان کی بارے میں جو ہے وہ دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ انہیں کب در نمکی کٹائی کرنی ہے یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں خاص طور پر جو بارش جس میں گرد چمک کے ساتھ جو ہے بارش ہوتی ہے اور بجلی کرکتی ہے تو ایسی بارش کے اندر جو ہے نائٹروجن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور نائٹروجن خود جو ہے ایک اہم خاد ہے جو کاشتار جو ہے مسئلہی طریقے سے یوریا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو جہاں جہاں یوریا کی ضرورت ہے اگر وہاں ایسی بارش ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے یہ بارشیں جو ہے مددگار بھی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس وقت گندم کی کٹائی کا موسم ہے تو وہ مدد سے زیادہ جو ہے اس کے نقصان کا اعتماد زیادہ ہے جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں جی ایڈیٹر روحیہ مجد بخاری حبارست موجود ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے